پہنچاتے ہیں فرشتوں کا پہنچانا اس پر تمہارا عقیدہ رکھنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام سنتے ہیں خیر وقت کی کمی ہے اس لیے میں ذرا مختصر کرتا ہوں یہ لوگ آیت یہ پیش کرتے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ السُمَّتْ دُعَائِدَا وَاللَّوْ مُدْبِرِينَ اور دوسری آیت یہ پیش کرتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِم مَنْ فِي الْقُبُورِ جس کا مفہوم یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقول ان کے ترجمے کے حقیقت میں یہ مفہوم نہیں ہے ایکورڈنگ تو دیا ٹرانسلیشن کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور دوسری جگہ پہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِم مَنْ فِي الْقُبُورِ اے نبی جو قبر میں ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے اگر آپ اس آیتِ کریمہ کو پوری پڑھیں گے اور اس کی تفسیر دیکھیں گے تو یہ بات کلیر ہو جائے گی کہ یہاں وہ مرد مراد نہیں جو قبر میں ہیں بلکہ یہاں وہ مراد ہے وہ کفار جو حضور علیہ السلام کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے حضور علیہ السلام کو دیکھ کر بھی جو ایمان نہ لائے یعنی حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد بھی جو ایمان نہ لائے وہ کفار مراد ہے ان کو اللہ نے مردہ کہا ختم اللہ علیہ قلوبہم وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْسَارِهِمْ اللہ نے ان کے سینوں میں مہر لگا دی ہے اللہ ہے سیل دیا ہارٹس سیل دیا آئیس سیل دیا ایئرز اب حق بات سن کر بھی قبول نہیں کرتے حق بات دیکھ کر بھی قبول نہیں کرتے تو یہاں کفار مراد ہیں اور یہ میں نہیں کہتا ان کے امام حافظ ابن کسیر نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہاں کفار مراد ہے لیکن یہ آپ کے سامنے کیا پیش کرتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِمْ مَنْ فِي الْقُبُورِ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اب کوئی مجھ پر یہ اعتراض کر سکتا ہے ہم نے کبھی ایسا کہا نہیں آپ جھوٹ بولتے ہو ہم نے یہ نہیں کہا تلوری حافظ اب خودتے ہیں لعن اللہ علیہو لعن اللہ علیہو اگر آپ کو یہاں لکھا ہے 초로ے کے لاشے لکھا ہے اللہ علیہو تمہر اس میں غزب ایساول ایساول لکھا ہے آپ کو حافظ ایساول امتحاول اسم اسے ایساول تم کیا ہمارا کیا اس جو احسان اس دانتے ہیں ایک ایک معای اس قرآن کیا جو اس جمعان کیا این لرہوں کے لئے ایسر ایسر قرآن یا ایسر قرآن کیا ہمارے اس قرآن کیا جو اس کے لئے اور سہابہ ایک ایسر کیا جو اللہ تعالی ان کے مئے پر پر قریصہ یہ کیا کہنا چاہا رہا ہے سوال یہ ہوا کہ کیا مردے سنتے ہیں اس نے کہاا نہیں سنتے آیت وہی پیش کی لیکن اس نے اس کا نام ہے ابو مصعب وجدی اکاری یہ پہلے مسلمان تھا پھر بودھسٹ ہو گیا تھا بودھسٹ ہونے کے بعد دوبارہ اب وہاں بھی ہو گیا ابو مصعب وجدی اکاری یہ انگلیش میں نوجوانوں کے درمیان بہت مشہور ہے اور میں الحمدللہ اس کو ڈائریکٹ کمیونیکیٹس سے کیا ایک شخص کے ذریعے اس نے جب کہا کہ وسیلہ حرام ہے میں نے کہا کہ ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم ڈسکشن کے لئے ریڈی ہیں لیکن ریکارڈنگ نہیں کریں گے ہم نے کہا کہ بھئی ڈسکشن کے لئے ریڈی ہوتا ریکارڈنگ کیوں نہیں کریں گے مقصد تو یہی ہے کہ تم نے جو غلط انٹرپیٹیشن کیا ہے وہ عوام کو دکھانا ہے کہ تم نے غلطی کی گئے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ریکارڈنگ کریں گے لیکن گفتگو عربی میں ہوگی انگلیش میں نہیں ہوگی تو ہم نے کہا کہ تم نے انگلیش ہی میں تو یہ بکوا سے کی ہے تو آرڈینس انگلیش پیکنگ آرڈینس ہی کو تو سمجھانا ہے کہ حقیقت کیا ہے اب تم یہ کہو کہ عربی میں گفتگو کریں گے تو صرف عربی جاننے والا سمجھے گا جس کو تم نے گمرا کیا وہ کب سمجھے گا تو دونوں باتوں کو انکار کر کے کہا کہ نہیں میں آپ سے گفتگو کرنا نہیں چاہتا یہ ہمیشہ ان لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے ڈاکٹر زاکر نائک بھی بار بار یہی کہتا ہے نا کوئی بھی اگر کوئی بات پیش کرے تو دلیل پوچھو اس پر ضروری ہے کہ جو بات پیش کرے اس پر دلیل بھی پیش کرے تو مجھ سے بھی کوئی سوال کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ دلیل دو اور میں تو فنگر ٹپ پر آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو ریفرنس دے رہا ہے اس کو جا کے دیکھے کہ واقعی میں صحیح ریفرنس دیا ہے کی نہیں اس کے کہنے پر اس کے کہنے کے انداز پر لوگ مہمو ہو جاتے کہ چپٹر نمبر بتا دیا پیج نمبر بتا دیا سطر نمبر بتا دیا واقعی میں کیا میمری ہے بس اسی کی طرف مائل ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ جو بات کہی وہ صحیح ہے کہ نہیں یہی وجہ تھی کہ ہم نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ پچیس سے زائد آیت ہیں قرآن میں کہ وسیلہ حرام ہے ایک آیت تو دکھا دیجئے اس لئے کہ الحمدللہ ہمیں معلوم ہیں علماء کی جوتیوں کے صدقے میں کہ قرآن میں وبتغو علیہ الوسیلہ تو ہے لا تبتغو علی کوئی آیت نہیں ہے وسیلہ لینے پر تو آیت ہے نہ لینے پر کوئی آیت نہیں ہے تو جواب نہیں دے پائے کہا کہ میں آپ کو ای میل کے ذریعے جواب دوں گا ساڑھے چار سال ہو گئے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اور نہ ہی قیامت تک کوئی جواب آئے گا اور ہم نے پہلے بھی یہاں چیتا کیمپ میں کہا ہے بمبئی میں بھی کہا ہے کیرلا میں بھی کہا ہے اب بھی کہہ دیتے ہیں یہاں کوئی ذاکر نائک کا ماننے والا ہو تو برائے مہربانی اس سے یہ آپ ریکویسٹ کریں کہ حافظ حیثان کے سوال کا جواب دے دوئے اور یہ سوال صرف میرا نہیں ہے کروڑوں سننے مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال چھما ہوا ہے سب کو تم نے کنفیوز کر دیا کہ پچیس آیتیں وسیلے کو حرام قرار دیتی ہے ہمارے کتنے نوجوان کنفیوز ہو کر وسیلے کو چھوڑ دیئے گئے تو سب ان کروڑوں نوجوانوں کو ان کے ایمان کو بچانے کے لئے الحمدللہ ہم نے یہ سوال کیا اور آج تک جواب نہیں اور نہ ہی قیامت تک کوئی جواب آئے گا اس لئے کہ ایسی کوئی آیت نہیں ہے اس لئے ہم گزارش کرتے ہیں اب بھی اگر کوئی اس کے فینس یہاں پہ ہو تو پلیز کافی فینس نے ایمیل کر کے کہا بھی کہ سریلنکہ والوں کا جواب دے دو جواب نہیں دیا تو الحمدللہ کافی لوگ اس کلپ کو دیکھ کر توبہ کر کے سننی بن گئے الحمدللہ اور ہم آپ کو مستعوت بھی دیتے ہیں اگر آپ سچے ہو اگر آپ ذاکرناک اور انجے سے وہابی سپیکرس کی باتوں کو سن کر کنفیوز ہو چکے ہو تو آپ سامنے جا کر پوچھو کہ ایک آیت ثابت کر دو وسیلہ حرام ہے ہم چھوڑ دیں گے اور وہ ثابت نہ کرے تو سمجھ لینا قرآن پر انہوں نے جھوٹ باندھا ہے اور جو آدمی قرآن سے کھیلے کیا اس کی تقریر آپ سنو گے چاہے کتنے ہی ریفرنس دے دے قرآن پر جھوٹ باندھے قرآن کی آیتوں کے نام پر یہ کہے کہ یہ حرام وہ حرام جبکہ ایک آیت میں پیشنا کر سکے ارے تم نے کہا کہ پچیس سے زیادہ ہے اور تم فنگر ٹپ سے ریفرنس دیتے ہو ہم کو پچیس نہیں ایک ریفرنس دے دو ایک آیتِ کریمہ دے دو کیوں نہیں دیتے پتہ یہ چلا کہ یہ جھوٹے ہیں اور اس سے پہلے کچھ سری لنکا کے لوگوں نے ایک کلپ بنائی تھی جس میں یہ کہا کہ سری لنکا کے لوگوں نے ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کیا وسیلہ حرام ہے پچیس آیتیں ہیں وہ کون سی ہیں آئیے ہم وہ آیتیں پیش کرتے ہیں کہکے آیتِ وحیدی جو بتوں کے پوجہ کے تعلق سے ہیں وسیلہ کا مطلب کیا ہے فور ایگزامپل آپ نے یہ دعا کی یا اللہ میرے ماں باپ کے صدقے میں میری مغفرت فرما اس دعا کو کیا آپ حرام کہیں گے یا اللہ میرے ماں باپ کے صدقے میں میری فلاح آجت کو پوری فرما یہ ہے وسیلہ یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میرا یہ بگڑا ہوا کام بنا دے یہ ہے وسیلہ دعا اللہ سے کرنا اور اللہ کے محبوب بندوں کا وسیلہ بیش کرنا اب اس پر یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا بطوں کی پوجا کی اب مجھے بتائیے بطوں کی پوجا کہاں اور اللہ سے دعا وسیلے کے ساتھ کرنا کتنا عظیم ڈیفرنس ہے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ وہ بدترین مخلوق ہے جو قرآن کی وہ آئیتیں بطوں کے تعلق سے جو نازل ہوئی ان کو نیک بندوں پر فٹ کرتے ہیں اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ان کے قول کے مطابق جتنے بھی وہابی غیر مقلد اولیاء کرام کے تعلق سے وہ آئیتیں پیش کرتے ہیں جو بطوں کے تعلق سے نازل ہوئی تھی ایکارڈنگ ٹو دی حدیث ایکارڈنگ ٹو دی صحابی رسول دیا دی ورس کریشن بدترین مخلوق ہے ہم نہیں کہتے ہم نہیں کہتے بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عمر ابن خطاب کے صاحبزادے نے فرمایا کہ ایسے لوگ بدترین مخلوق ہیں تو اگر ہم نے کہہ دیا کہ قرآن پر تم نے جھوٹ باندھ کر تم بدترین مخلوق میں شامل ہو گئے تو تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ فرمایا اور قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اولائکہم شر البریہ یہ بدترین مخلوق میں سے ایک اور سپیکر ہے یہ بھی انگلیس سپیکنگ میں آج کل بہت آگے ہے اس کی بھی آپ سن لیجئے تاکہ اور واضح ہو جائے مردہ نہیں سنتے یہاں تک کہ نبی بھی نہیں سنتے دوبارہ سن لیجئے اس کو صاف ہو گئی نہ اچھا اس سے پہلے جو کلپ ہم نے پیش کی ابو مصب وجدی اکاری نے یہ کہا کہ مردے سنتے نہیں وما انت بمسمع من فی القبور ہے لیکن دو موقع ایسے ہیں کہ جہاں مردے سنتے پہلے تو یہ کہا کہ مردے سنتے نہیں پھر اسی میں یہ کہتے ہیں دیارہ ٹو اوکیشنز ایک یہ کہ حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد کفار مکہ سے جن کی لاشے تھی ان سے گفتگو کی اس موقع پر مردے سنتے تھے اس کے علاوہ نہیں سنتے اور دوسری جب آپ مردے کو دفن کر کے جاتے ہو تو آپ کی جوتیوں کی آواز مردے سنتا ہے اب خود کہتے ہو کہ مردہ نہیں سنتا یہ بھی کہتے ہو کہ جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے ایک طرف تو یہ کہتے ہو کہ قرآن میں مردہ نہیں سنتا حتیٰ کہ نبی بھی نہیں سنتے لیکن اس بات کو قبول کرتے ہو کہ اوپر سے چلنے والے کے جوتیوں کی آواز مردہ سن لیتا ہے کیا کبھی اس پر آپ نے غور کیا کہ یہاں انہو لا اسمع قرآن اعلم کیوں فرمایا گیا اس میں کیا حکمت ہے کہ مردہ جوتیوں کی آواز یقیناً سنتا ہے جوتیوں کی آواز بہت باریک ہوتی ہے ارے مطلب یہ ہے جب باریک سے باریک آواز سن سکتا ہے تو قبر کے پاس رہ کر آواز دو تو کیوں نہیں سنے گا حدیث کا وزدم یہ لوگ سمجھنے سے قاسر ہے کیوں اس لیے کہ حب نبی ان کے دلوں میں نہیں حب صحابہ حب اہل بیت ان کے دلوں میں نہیں ہے اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ مردہ نہیں سنتا دوسری طرف یہ کہتے ہو کہ نہیں صرف جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے مطلب سننا ثابت سننا تم بھی مانتے ہو اب ہم جب اعتراض کرتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مردہ سنتا نہیں اور جوتیوں کی آواز سنتا ہے تو جواب کیا دیتے ہیں نہیں اللہ نے وہاں سننے کی ان کو طاقت دی یعنی ویسے نہیں سنتا اللہ سناتا ہے اللہ نے سننے کی طاقت دی اب مجھے بتائیے آپ نے اگر یا غوثِ عاظم کا نعرہ لگایا تو آپ کا عقیدہ کیا ہے غوثِ عاظم اللہ کی آتا کے بغیر سنتے ہیں یا اللہ کی آتا سے سنتے ہیں آپ نے یا رسول اللہ کہا تو حضور علیہ السلام اللہ کی آتا کے بغیر سنتے ہیں یا اللہ کی آتا سے سنتے ہیں ہمارا عقیدہ بھی تو وہی ہے اور اس آیتِ کریمہ میں جو یہ پیش کرتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِمْ مَنْ فِي الْقُبُورِ اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے کبھی بھی یہ آیتیں پیش کریں تو ان سے کہیے کہ پوری آیت پڑھو جس دن پوری آیت پڑھیں گے سمجھ کر پڑھیں گے تو ان کو قبول کرنا پڑے گا کہ یہ غلطی پڑھیں اگر یہ جان بوچھ کر تب بھی قبول نہیں کرتے تو مطلب یہ ایڈمنٹ ہے یہ زدی ہے جب یہ ایسے زدی ہو جائے تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان سے سلام مت کرو ان سے بات مت کرو یہ نظرت ایسے لوگ جو ایڈمنٹ رہتے ہیں حق بات کو سمجھنے کے بعد بھی یہ زدی ہوتے ہیں ان سے دور رہنے کا حکم ہے اب آیت پوری پڑھنے کو کہیں گے تو ان کو پڑھنا پڑے گا وَمَا يَسْتَوِي لَعْمَا وَالْبَصِيرِ اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَيَّشَا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَيَّشَا پہلے ہے یعنی بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ آپ اپنے طور سے نہیں سنا سکتے ان کے ترجمے کے مطابق اگر یہاں واقعی میں مردہ ہی مراد لے جو قبر میں ہیں تب بھی ہمارا عقیدہ ثابت ہے جبکہ یہ آیتِ کریمہ تو ان کفار کے تعلق سے ہیں جو ایمان نہ لائے اگر اس for the sake of argument یہی مراد ہے کہ مردہ نہیں سنتا تو اس آیت سے پہلے اسی آیت کا اگلا جملہ اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَيَّشَا بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے کہ سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سننے کی طاقت دی ہے تو عقیدہ تو صاف ہے ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ غوثِ عظم اللہ کی طاقت کے بغیر سنتے ہیں کبھی نہیں کہا عقیدہ تو وہی ہے تو الحمدللہ for the sake of argument if we take this verse according to you for the real dead still our عقیدہ is proven from the very verse of the قرآن اسی آیت سے ہمارا عقیدہ ثابت ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ لیکن یہ لوگ اس سے لوگوں کو اس چیز سے دور کرتے ہیں اور مسکوٹ کرتے ہیں اب آئیے ایک تو سننے کی بات کی دوسری بات کرنے کی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مسلمان اپنے کسی بھائی کی قبر پر جاتا ہے اور وہاں جا کر سلام کرتا ہے وہاں بیٹھتا ہے مردہ سلام سنتا بھی ہے جواب بھی دیتا ہے اور جب تک بیٹھا رہتا ہے مردہ سکون بھی پاتا ہے کسی بھائی کی قبر پر جا کر آپ سلام کرو تو مردہ سنتا بھی ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور تمہارے بیٹھنے سے اس کو تسکین بھی ہوتی ہے سکون بھی ملتا ہے مجھے بتائیے سکون ملنے کے لئے زندگی کا ہونا ضروری ہے اور سلام کا جواب دینے کے لئے سلام کا سننا ضروری ہے تو سننا بھی ثابت ہوا جواب دینا بھی ثابت ہوا تم کہتے ہو کہ قرآن کریم میں مردہ نہیں سنتے یہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا صرف سنتے نہیں جواب بھی دیتے ہو اب قرآن کو تم زیادہ سمجھے یا اللہ کے حبیب نے زیادہ سمجھا حضور علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں اور تم ایسے منافق ہو کہ تو ایک طرف کہتے ہو کہ مردہ نہیں سنتے دوسری طرف یہ کہتے ہو قبرستان پہ جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو کیا مطلب اے قبر والو تم سب پر سلامتی ہو پیس بی اپون یو اب دل سے بتائیے السلام علیکم کا مطلب قبر والوں پر سلام ہے یا اے قبر والو تم پر سلام ہے تم پر سلام ہے پیس بی اپون یو سو یو آ کمیونیکیٹنگ ڈائریکلی ویڈ پرسن ہوئیز ان دگریب مردے سے ڈائریک کمیونیکیٹ کرتے ہو کہ اے مردو اے قبر میں رہنے والو تم پر سلام ارے بقول حضرت اللہ مہمشتاق احمد نظام علیہ الرحمن دیوبندی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں بات اصل میں یہی ہے تم کہتے ہو کہ یا رسول اللہ کہنا یہ شرک ہے اور تمام مردوں کو ایک ساتھ یا کہہ کر پکارتے ہو یہ شرک نہیں اپنے سٹوڈنٹس کو تعلیم بھی دیتے ہو اپنے کتابوں میں لکھتے بھی ہو کہ قبرستان پہ جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو ایک قبرستان میں ایک لاکھ مردے ہوں تو لاکھوں کو یا کہہ کر پکارتے ہو یہ شرک نہیں اور جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات بنائی ان کو یا کہہ کر پکارنا شرک یہ کہاں کا انصاف پھر ڈائریکٹ کمیونکیٹ میں السلام علیکم بھی کہتے ہو اتنا ہی نہیں آگے کیا ہے یاغفر اللہ لنا و لکم اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے ہماری بھی مغفرت فرمائے یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے کیوں مردوں سے ڈائریکٹ کمیونکیٹ کرتے ہو اور آگے کہتے ہو وَإِنَّا انشاءاللہ بکم لاحق انشاءاللہ ہم ان قریب تم سے آکے ملنے والے ہیں ملا مردوں سے جاتا ہے یا زندوں سے جاتا ہے ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ مردہ مرنے کے بعد ایک دم ختم ہو گیا کوئی طاقت نہیں ہے دوسری طرف ان کو سلام بھی ڈائریکٹ کرتے ہو یا کہہ کے بھی پکارتے ہو اللہ تمہاری بخشش فرمائے یہ بھی کہتے ہو اور ہم تم سے آکے ملنے والے ہیں یہ بھی کہتے ہو کچھ دن پہلے الحمدللہ مدینہ شریف کی حاضری کے موقع پر دو برطانیہ کے سٹوڈنٹس یوکے کے دو سٹوڈنٹس تھے اس میں سے ایک نے مجھے مسجد نبوی شریف میں دیکھ لیا میں مغرب کی آزان سے پہلے حاضری دے کر باہر جا رہا تھا اس لئے کہ ہم الحمدللہ جو کچھ بھی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور تم ایسے منافق ہو ہم کو مشرک بھی کہتے ہو ہمارے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو ایک طرف ہم کو مشرک کہتے ہو کافر کہتے ہو ہمارے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو اے نکل رہا تھا وہ آ رہا تھا مجھ سے دیکھے کہا آئیو حافظ احسان فام سری لنکا میں نے کہا جی الحمدللہ میں نے کچھ دن پہلے آپ کو میسیج کیا تھا فیس بک میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا میں نے کہا ٹھیک ہے کریں گے تو یہ دو لڑکے جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں مدینہ شریف میں مجھ سے کہا دسکشن کرنا ہے ایک ٹائم فکس کیا الحمدللہ گمبد خزرہ کے سائے میں ہم لوگ بیٹھ کے گفتگو کے لئے تیار ہوئے گفتگو کے دوران اس نے سب سے پہلی بات یہی کہی کہ حضور علیہ السلام عاد اللہ مر گئے ہیں اب ہماری آواز کو نہیں سنتے اور آیت بھی یہی پیش کی میں نے کہا کہ تم تفسیر میں ابن کسیر کو مانتے ہو کہاں ہاں مانتا ہوں ابن تیمیہ کو مانتے ہو کہاں مانتا ہوں میں نے کہا تمہارے امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ مردوں کو زندوں کے آمال دکھائے جاتے ہیں اور حافظ ابن کسیر نے کہا حدیث تو کئی بزرگوں نے لکھی ہے حافظ ابن کسیر نے بھی لکھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کی قبر پہ جاؤ تو سلام کرتے ہو تو مردہ سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور تسلیم بھی پہتا ہے تمہارے بیٹھنے پر پھر میں نے یہ کہا کہ تم یونیورسٹی میں یہاں پڑھتے ہو تم نے کبھی پڑھا ہے مسجد نبوی شریف کے سامنے جو جنت البقی شریف ہے قبرستان وہاں جاتے ہو تو کون سی دعا پڑھتے ہو کہا کہ السلام علیکم یا اہل القبور پڑھتے ہیں میں نے کہا کیسے آدمی یا رسول اللہ کہنا شرک بولتے ہو اور تمام قبر والوں کو یا کہہ کے پکارتے ہو پھر میں نے کہا کہ اور کیا کہتے ہو یہی بات اللہ تمہاری بھی بخشش فرمائے ہماری بھی بخشش فرمائے ہم انقریب آ کے تم سے ملنے والے ہیں میں نے کہا کہ عام مردوں سے بات تم کرتے ہو یہ قبول کرتے ہو کہ مردہ سنتا ہے یہ بھی قبول کرتے ہو کہ تم ان سے جا کے ملنے والے ہو یہ بھی قبول کرتے ہو کہ یہ مردہ سلام کا جواب بھی دیتا ہے کیسے مسلمان ہو جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا قبر میں سن بھی سکتا ہے لیکن نبی نہیں سن سکتے what a shame on you you claim that the Muslims can hear but the one who became Muslim because of نبی صلی اللہ علیہ وسلم he cannot hear یہ کہاں کا انصاف ہے الحمدللہ اس گفتگو میں وہ ایسا مطلب شرمندہ ہوا کہ کہاں کہ میں مزید ریسرچ کر کے آپ سے گفتگو کرنے آوں گا چھ مہینے ہو گئے ابھی تک اس کا بھی کوئی پتہ نہیں اور انشاءاللہ قیامت تک یہ نہیں آئیں گے ایک راستہ ہے کہ اپنی غلطی کو قبول کر کے توبہ کر لے وہ سننے بن جائے اس کے علاوہ بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے تو حافظ ابن کسیر نے اس حدیث پاک کو نقل کیا اور اس حدیث پاک کو ابن عبد دنیا جو 281 ہجری کے ہیں انہوں نے بھی لکھا الاستذکار امام ابن عبدالبر مالکی ہجری 463 انہوں نے بھی لکھا امام غزالی رضی اللہ تعالی ہجری 505 میں وفات پائے انہوں نے بھی اس حدیث پاک کو نکھا کہ مردہ نہ صرف سنتا ہے بلکہ کلام بھی کرتا ہے جواب بھی دیتا ہے اور تسلی بھی پاتا ہے اور ابن تیمیہ ان کا امام ہے نا ابن تیمیہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتداء السراط المستقیم میں بھی لکھا منہاج السنہ میں بھی لکھا اور فتاوہ مجموع الفتاوہ میں بھی لکھا اپنی تین کتابوں میں حافظ ابن تیمیہ نے ان حدیثوں کو نقل کیا تم کہتے ہو مردہ نہیں سنتے اور تم ابن تیمیہ کی تقلید نہیں کرتے ہو ہم سے کہتے ہو تقلید کرنا شرک ہے لیکن تقلید خود ابن تیمیہ کی کرتے ہو امام ابن تیمیہ نے تمہارے امام نے بھی اپنی تین تصنیف کا ریفرنس میرے پاس ہے اقتداء السراط المستقیم منحاج السنہ اور مجموع الفتاوہ تینوں کتابوں میں ان حدیثوں کو لکھا اور اسی طرح امام جلال الدین سیوتی نے اپنی تفسیر میں فتاوہ للحاوی میں لکھا اور ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں اس حدیث پاک کو نقل کیا اب تم یہ کہتے ہو مردہ نہیں سنتے جبکہ تمہارے امام نے بھی کہا ہمارے امام نے بھی کہا اس کا مطلب کیا ہوا تم نہ اپنے امام کی پیروی کرتے ہو نہ ہمارے امام کی پیروی کرتے ہو تم سرے سے قرآن کو اور حدیث کو مسکوٹ کرتے ہو اب یہ ایسے چور ہیں کہ آپ کے سامنے قرآن کو بھی مسکوٹ کرتے ہیں حدیث کو بھی مسکوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں ہم حدیث کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرتے قرآن کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرتے ارے قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہے کہ مردہ سنتا ہے اللہ نے سننے کی طاقت دی ہے اور تم کہتے ہو کہ نہیں سنتے اس کا مطلب جو قرآن سے کھیلتا ہے وہ وہی آتنگواد ہے آئیسیس کا نام تو سنائے نہ آپ اسی طرح دائش کا نام سنائے ان لوگوں کی وجہ سے آج سننی مسلمان بھی بدنام ہے کہ مسلمان آتنگواد ہیں حقیقت یہ ہے کہ سننی آتنگواد ہرگز نہیں اور جو آتنگواد ہے وہ وہابی ضرور ہے جو ٹیررسٹ ہیں وہ وہابی ضرور ہے آپ دیکھ لیجئے آئیسیس یہ جو کتاب کو پروموٹ کرتے ہیں وہ ابن عبدالوہب نجدی کی کتاب التوحید ہے اس کتاب کو پروموٹ کرتے ہیں جو امام الوہابیہ نے لکھی اس کا مطلب اسی عقیدے کے یہ ماننے والے ہیں کوئی بھی سننی مسلمان ایکسٹریمزم کو قبول نہیں کرتا اس لیے کہ اسلام تو پیس کا میسیج دے رہا ہے ہمارا پہلا پیغام کیا ہے ملتے وقت السلام علیکم پیس بی اپون یو جو پیس کا میسیج دے وہ کہاں سے ایکسٹریم ہو سکتا ہے اور یہ لوگ آج غیر مسلم ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان وہ ایکسٹریمزم وہ کلنگ دے ویمن وہ کلنگ دے چلڈرن وہ کلنگ دے ایلڈلی پیپل ہوتا ہے کہ نہیں آج چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا آئیسیس کا ایک ممبر اپنی سگی ماں کو روڈ پہ شوٹ کیا یہ کہہ کے کہ میری ماں نے مجھے آئیسیس میں داخل اس کے ساتھ ملنے سے منع کیا ماں کو روڈ پہ جا کے شوٹ کیا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان جو ہمارے عقیدے پہ نہیں وہ مشرک ہے ان کو قتل کیا جائے جبکہ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے جہاد بھی جب ہو جس سے مقابلہ ہے اسی سے مقابلہ جہاد کے دوران عورتوں کو مارنے کا حکم نہیں بچوں کو مارنے کا حکم نہیں بوڑوں کو مارنے کا حکم نہیں لیکن یہ راستے میں جو بھی نظر آتے ہیں سب کو مارتے جا رہے ہیں تو قرآن کے خلاف یہ جاتے ہیں اور دنیا کو یہ دکھاتے ہیں کہ اسلام یہ سکھاتا ہے یہ ایکسٹریمیسٹ یہ اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں اور یہی دراصل وہاں بھی عقید والے ہیں سنی ہرگز ایکسٹریمیزم نہیں ہے اور جو ایکسٹریمیسٹ ہے وہ وہاں بھی ضرور ہوگا اور آگے بڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سننے کی بھی طاقت دی جواب دینے کی بھی طاقت دی اور مردوں کو دعا کرنے کی بھی طاقت دی ہے ہمارے مردیں ہمارے رشتے دار ہمارے لئے دعائیں کرتے ہیں کیا آپ کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ماں باپ آپ کے رشتے دار آپ کے لئے قبر میں رہ کے دعا کریں کنفیوشن والی بات ہے نا حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا تمہارے جو رشتے دار ہیں تمہارے جو اقرباں ہیں اپنی قبروں میں ان کی قبروں میں تمہارے آمال ان کو پہنچائے جاتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں تمہارے نیک آمال کو دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں تمہارے گناہوں کو دیکھ کر وہ رنجیدہ ہوتے ہیں عالی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاظل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے اپنی ایک کتاب حقوق الوالدین میں بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا اور آگے یہ بھی لکھا حدیث پاک کی روشنی میں کہ اپنے ماں باپ جو انتقال کر چکے اپنے گناہوں سے ان کو تکلیف مت دو اس لئے کہ قبر میں ان تک آمال پہنچائے جاتے ہیں نیک آمال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں گناہوں کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتے ہیں ان کو رنجیدہ مت کرو آگے حدیث کے جملے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ والدین تمہارے لئے دعا کرتے ہیں اللہم لا تمت حتی تہدیہم کما حدیتنا یا اللہ جب تک ان کو تُو ہدایت نہ دے موت نہ دینا کتنی پیاری دعا ہے کون دعا کرتا ہے والدین اور رشتے دار دعا بھی کیسی ایمان کی حفاظت کی دعا ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اللہم لا تمتھم یا اللہ انہیں موت نہ دینا حتی تہدیہم جب تک یا اللہ تُو انہیں ہدایت نہ دینا تمہارے ماں باپ تمہارے لئے قبر میں رہ کے ایمان کی دعایں دیتے ہیں جب ماں باپ عام مسلمان تمہارے رشتے دار تمہارے بھائی بہن تمہارے لئے قبر میں رہ کر ایمان کیلئے دعایں کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام اگر ہماری بھلائی کے لئے قبرِ انور سے دعا کرے تو کیسے شرک تم کہتے ہو کہ غوثِ آزم ہم سے ہمارے لئے دعایں نہیں کر سکتے تم کہتے ہو غریب نواز سے التجا کرنا یہ شرک ہے وہ ہمارے لئے دعا نہیں کر سکتے سن نہیں سکتے ارے تمہارے عام مردے سنتے ہیں اور دعایں بھی کرتے ہیں تمہارے امام نے بھی اس حدیث کو نقل کیا حافظ ابن کسیر نے بھی نقل کیا ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا مختام ازرات مجھے بتائیے حدیث کی کتابوں میں واضح طور سے موجود ان کے اماموں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا کہ مردے سنتے بھی گئے دیکھتے بھی گئے پہچانتے بھی گئے اور ایمان کی دعائیں بھی دیتے ہیں لیکن یہ لوگ حضور علیہ السلام صحابہ کرام اہلِ بیعتِ اتحار اور اولیہ کرام کی بات آتی ہے تو شرک کہتے ہیں کیا یہ انصاف ہے کیا یہی اسلام ہے نبی کی بات پہ شرک کہتے ہو اور اپنے امام نے جب لکھا کہ مردے سنتے ہیں تو کبھی اس کو شرک نہیں کہا سلام قبرستان میں جا کے کرتے ہو تو کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ مردے نہیں سنتے پھر بھی سلام کرتے ہو یہی بات نبی کی آئی تو فوراں اعتراض کے نبی نہیں سنتے اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی کی محبت دلوں میں نہیں ہے ہمارا جگڑا تم سے اسی بات پر ہے کہ تم ایسی باتوں پر کبھی اعتراض نہیں کیا نبیوں کی بات آئی اولیہ کرام کی بات آئی تو فوراں اعتراض کرتے ہو اور وہ بھی قرآن کو مسکوٹ کرتے ہو شرم نہیں آتی تم نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی نبی کی باتوں پر عمل نہیں کرتے ایمان نہیں لاتے کیا یہ اسلام ہے کیا یہ تمہارا اسلام ہے اپنے آپ کو پکری مسلمان کہتے ہو مردوں کی عام مردوں کی بات پر کبھی اعتراض نہیں کی حضور کی بات پر اعتراض کر دی اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ اللہ تعالی نے ملک الموت کو روح قبض کرنے پر مقرر فرمایا اب روح قبض کرنے پر فرشتہ ملک الموت حضرت